السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ فائنلی مجھے مہمان سرائے غدیر میں کھانے کا ڈکٹ مل چکا ہے سو چلتے ہیں مہمان سرائے کی جانب مہمان سرائے چکے سینہ غدیر میں موجود ہے سو اس لیے مہمان سرائے غدیر بھی اس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہمارے تمام ہی آئمہ تاہرین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ مہمان نوازی دوسروں کو کھانا کھلانا دسترحان بچھانا یہ ہمیشہ سے آئمہ تاہرین کے نام پہ خوتا چلا آیا ہے مولا نے خود اس کی بنیاد رکھی اور جیسے دسترحان امام حسن مجتبہ علیہ السلام بہت فہمس ہے اس کے علاوہ کربلا میں مولا پاک کے حرم پاک میں تین دن کی مہمان نوازی کی جاتی ہے مگر آستان قدس کی جانب سے دسترحان کا انداز ہی بالکل الگ ہے بہت اعتمام کے ساتھ یہ سجایا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ڈیلی عام روٹین میں مہمانوں کی تعداد ہوتی ہے وہ ڈیلی چودہ ہزار سے سولہ ہزار ظاہرین ہوتے ہیں جو یہاں پہ مہمان ہانے میں آتے ہیں اور ان کو نیاز سرب کی جاتی ہے کھانا سرب کیا جاتا ہے اور افتاری کی بات کروں یعنی رمضان کریم میں ڈیلی دس ہزار لوگوں کو افتاری کرائی جاتی ہے اور عام سیزن میں جو اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نوملی یہ لنچ ٹائم ہوتا ہے جس کی ٹائمنگز زہرین کی ہوتی ہیں یعنی گیارہ بجے سے لے کے سوا دو بجے تک اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں مولا کے یہ جو مہمان سرائے ہے اس میں بائیس سو دو ہزار دو سو کرسی رکھی گئی ہے اور یہاں پہ اصل میں ظاہر کا جو مہم ہوتی ہے جو اہم ہوتا ہے وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ اس دسترخان پہ آکے بیٹھنا اور اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہوتا ہے ایسو یہاں کی ٹیم بہت ہی یوں نو پیار عقیدت مخلصی کے ساتھ کام کرتی ہے اور ہر چیز کو بہترین دریقے سے آرینج کرنے کی کوشش کرتی ہے ہر وقت یہاں پہ کیارٹیکرز موجود ہوتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کو ویلگم کرنے کے لیے جو کہ مولا پاک کے خاص خادمین ہیں اور لگاتار ہر وقت یعنی گیارہ بجے سے لے کے سوا دو بجے تک ہر لمحے لوگوں کی آوت جاوت لگی رہتی ہے ان کو کھانا بہت اچھے سے سرو کیا جاتا ہے ویلکم کیا جاتا ہے اور پھر سی آف کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو چکے ٹکٹ کی تعداد کے مطابق کھانا سرو کیا جاتا ہے یعنی آپ کے پاس اگر ایک ٹوکن ہے تو آپ کو ون سرونگ ملے گی اگر دو ہیں تو دو سرونگ ملے گی یور چائس اگر آپ ادھر بیٹھ کے کھانا جاتے ہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں ادھر وائز اگر آپ پیک کر آکے ساتھ لنا جاتے ہیں تو آپ کو پیک کر کے بھی دیا جاتا ہے اور ان کیس اگر آپ نے کچھ کھانا کھایا کچھ کھانا بچ گیا دیفنیٹلی یہ جنتی کھانا کوئی بھی وہاں پہ چھوڑ کے نہیں آتا تو آپ پیک کر آکے ساتھ لے آتے ہیں آگے آپ کی چائس ہوتی ہے کہ آپ میمان سرائے سے جیسے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ سے تبرک مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو ایزے تبرک مطلب نیاز کے طور پر مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مریض کھڑے ہوتے ہیں جو شفاعیابی کی نیت سے آپ سے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں تبرک مانگ رہے ہوتے ہیں کھانے کو ڈرائے کر کے لے جاتے ہیں جیسے رائس ہیں تو ان کو ڈرائے کر لیا جاتا ہے اور پھر پورا سال جو نیازیں ہوتی ہیں ان میں اس کھانے کو شامل کیا جاتا ہے اس کی برکتیں شامل کی جاتی ہیں اور اس طرح سے مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے مولا کے حرم پاک کے اندر سینہ غدیر میں یہ مولا کا مہمان حانہ جسے مہمان سرائے بھی کہا جاتا ہے اور عام زبان میں یہ پوری دنیا میں اس کو دسترحانی امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو جو سرو کیا جاتا ہے اس کی شیالیٹی یہ ہے یہ آپ کو بیف سم سبزی سرب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یوگرٹ ہوتا ہے آپ کو یہ رائس سرب کیا جاتے ہیں اور نان سرب کیا جاتا ہے پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے ٹیبل پہ اور کٹلری بھی پہلے سے موجود ہوتی ہے یہاں پہ بہترین سسٹم یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر بہت زیادہ رائپنگ شیٹس ہوتی ہیں اس طرح سے ٹیبل کو صاف کرنا مینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ریسپشن ہے یعنی گیٹرنگ بھی ہو رہی ہے سرونگ بھی یہی سے آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور اس طرح سے بڑے بڑے ٹرالیز میں کھانا آپ کو سرب کیا جاتا ہے بہترین طریقے سے اور تمام کیم جو ہوتی ہے اس کو سپروائز کر رہی ہوتی ہے اور میک شور کرتی ہے کہ کسی بھی ظاہر کو کسی طرح کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے انتظار نہ کرنا پڑے اور بہترین طریقے سے مولا کے ظاہرین کی خدمت کی جائے اور ایٹ تا سیم ٹائم ظاہرین بیٹھے مولا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اس طرح سترخان پہ کھانا کھانا مہم نہیں ہوتی جیسا میں نے آپ کو بتایا اس دسترخان اس جنتی دسترخان تک پہنچنا اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنے مولا کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنا مقصد ہوتا ہے اور مولا آپ میں سے ہر کسی کو جو مولا کے در پر جانا چاہتا ہے جس کے دل میں حاجت ہے لے کے جائیں اور اپنے دسترخان کا مہمان بھی ضرور بنائیں میرے لئے خوشی کی انتہا تھی کیونکہ اب یہاں پہ انہوں نے سسٹم ٹوکن کا آن لائن کر دیا جو ایک اپلیکیشن کے طرح ہوتا ہے ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے آپ اپنا ایرانی نمبر بھی وہاں پہ ریجسٹر کراتے ہیں اس کے ایکارڈنگ ہی ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے اس اپلیکیشن کے طرح ٹوکن ریسیو نہیں ہو رہا تھا سو میرا فلاس ڈے معشد پاک میں تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اردو سپیکنگ کے لئے رواقع غدیر میں پوری گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے رواقع غدیر کی جو ٹیم تھی انہوں نے لاس ڈے یہ ارینج کیا تھا سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی دن آپ کی مشہد پاک میں آخری دن ہو اور آپ کو مولا کے دسترحان کا ٹکٹ بھی مل جائے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور آپ اپنے پاک امام اپنے روو امام کا شکریہ داک کی وغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ امام وہ امام ہے جن سے اپنے پرائے تمام راضی ہیں اس لئے مولا رضا ہیں آپ اور مولا رضا کے طرف سرداب میں میرا آخری درود و سلام اور میں نے یہاں سے مولا پاک سے اجازت لی ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ